سدھار نگر پولس آج بڑی سفلتا ہاتھ لگی دس چوری کی بائی کے ساتھ دو ابھیوکتوں کو گرفتار کیا سی او اکھلیش ورما نے پریس کونفرنس کا جانکاری دی جلے کے بانسی کوتوالی چھیتر کے شیطل گنج کے پاس ہو رہے واہن چیکنگ کے دوران دو ابھیوکت چوری کی بائی کے ساتھ پکڑے گئے وہیں ان کے نشان دے ہی پر دس اور چوری کا بائی پولس نے برامت کیا گیا بھلاسے سے بانسی سہیت پورے جلے کی پولس نے کچھ راہت کی سانس لی ہیں چوری کی بائی برامت کی میں پربھاری نرکشک انوج سنگھ سب انسپیکٹر آند کمار پابن کمار یوگے شمڑی ہیڈ کونسٹیبل کرشن چند کونسٹیبل ہریونش یادف سہیت کئی پولس کرمیوں کا مہتوپور میں کافی خوشی ہے وہیو میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی اوکھلیش برما نے کہا کی بانسی کوتوالی پولس نے چیکنگ کے دوران چوری کی بائی کے ساتھ دو چوروں کو جاتے ہوئے پکڑا اور ان کے نشان دے ہی پر نو اور چوری کی بائی برامت ہوئی ایک ابھیوکت کے اوپر پہلے سے ویبھنے دھاراؤں میں مقدمہ پن چکرت ہے سیتل گن کی راہے پر سگن چیکنگ کی جا رہی تھی اس دوران دو پائی چوری کی گاڑی پر جا رہے تھے اس کی نشان دے ہی پر ان نو گاڑیاں برامت کی گئی وہ گاڑیاں بیبھن کچھ تی اپنے جلے کی ہیں اور کچھ بستی چتھا سندگوی نگر کی ہیں کن ملا کے دس گاڑیاں برامت کی گئی جس میں سے چھ گاڑیاں تستید کی جا چکی ہے ان کے ان گاڑیوں ہیں تو پترہ چار کیا یہ بائی چوری پکڑی گئی ہے اس میں جو چور پکڑے گئے ہیں کیا ان کے اوپر پہلے سے بھی اپرادی مقدمہ پوچھا ہے جی ان کے اوپر پورو میں دوہزار اٹھارہ میں گنڈا ایک کے تحت کاروائی کی جا چکی ہے جو بائی چور جو پکڑے گئے ہیں جو پلیس پکڑی ہے ان کو کیا کچھ انعام دیا جائے گا اور باقی جو بائی چوری کیا وہ کب تک پکڑی جائیں گے یہ ٹیم دورہ سرانی کار کیا گیا ہے اور میں اوپر سر کو کنوے کروں گا باقی جو بائی چوری کیا ہے وہ کب تک پکڑی جائیں گے بس ابھی سگن چیکنگ چل لائی ہے اور ہماری ایسو جی سرولانس ٹیم لگی ہوئی ہے انہیں گھٹناوں کا جلدی نیواناورٹ کیا گیا دیکھتی رہیے دی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر